اسلام علیکم بیورز اسلام علیکم کیا حالہ سب کے سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش اپنے اپنے گھروں میں سو تو جی آج سبار نے کیا کیا سبار خود ہی بتا دو یہ جی چوزیں ہیں ہمارے اور جی بلیک والا چوزہ جو ہے سبار نے جو ہے اڑایا اوپر سے اور نیچے گرایا دیکھیں ان کو کتنی پیاس لگی ہوئی تھی سبار گرمی آگی ہے تو آج ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے اگر گھر میں کوئی چرین پرین کوئی چوزے کوئی خمرے کوئی توتے یا کچھ بھی رکھا ہوا ہے تو ان کا گرمی میں اٹ لیسٹ خاص خیال رکھا جائے اور ان کو گائے بگائے تھنڈا پلس گرم مکس کر کے پانی یک ٹھنڈا نہیں دینا بہت ان کو دیکھیں ابھی ہم نے پانی دیا اور ان کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ گرمی آ چکی ہے جی تو اس ویڈیو ان کا باجرہ بھی فل اپ کرو چلو جلدی ہری اپ لاؤ ابھی پھر لاؤ ختم ہوا ہے تو یہ اطاعت جو ہیں مستیاں کرتی رہتی ہیں تاکہ شرارتیں تو کبھی بھی نہیں ختم نہ ختم ہونے والی شرارتیں ہیں یہ تو بہت شرارتی بچی ہے تو باقی جی خمرو کا ایک اور ہم نے آپ لوگوں کو good news دینی تھی and that was کہ خمرو نے baby تو دیا ہی دیا بہت خمرو کا جو ہے یہ دیکھیں جی خمرو نے ایک اور انڈا دے دیا ہے اور کیا ان اس بار اس کا جو بھوسا لائے تھے وہ کدھر ہے جی اب ان کو جو ہے ہم نے بھوسا رکھنا ہے کیونکہ ایک اور انڈا دیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ ادھر والا بیبی ہے اس طرف والا بھی خمرا ہے ادھر والا بھی بڑا خمرا ہے اور یہ اس طرف والا جو ہے یہ خمرے کا بیبی ہے ٹھیک ہے اور ایک انڈا جو ہے انہوں نے اور دیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور ایک بچہ تو آپ کو بتایا تھا جیسے کہ مر چکا تھا تو ایک انڈا جو ہے وہ خمرو نے مزید دے دیا ہے تو یہ دیکھیں جی اتا بھوت بن کے دکھا دو بھوت اتا بھوت بن کے دکھا دو ہیں یعنی سوری چوزوں کو دے دیا ہے باجرہ اور ان کو پیٹے پانی ان کا تین دفعہ چیک کریں کہ ان کا ختم تو نہیں ہے اب جب سے وہ پانی آیا وہ دیکھو وہ پانی پی رہے ہیں نا پی رہے ہیں نا پانی کیونکہ ان کو پیاس لگی ہوئی تھی تو یہ جی خاص خیال رکھنا ہے سب نے گھر میں کیونکہ مجھے نہیں پیدا کہ کون کہاں رہتا ہے کون کہاں نہیں رہتا ملتان میں تو بہت جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور دکھاتے ہیں جی ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم جی یہاں پر میں نے چڑھائی ہوئی ہے ٹومیٹو پیوری اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی یہ تیرہ کیلو ٹومیٹر کی بن رہی ہے یہ میں نے کل سے بنایا پہلے کاٹے بنائے پھر ان کو چڑھایا but at the end gas was gone تو پھر یہ میں نے فریچ میں رکھ دیئے as usual برتن ابھی دھولیں گے اور بہت سے کام ہیں جو بھی ہونے والے ہیں آج میری ماں ہی نہیں آئی اور بچوں کے جی چل رہے ہیں پیپرز جی پہلے سے بہت سے کام ہونے والے ہیں پہلے سے بہت سے کام ہونے والے ہیں آپ کو چڑھائیں؟ بہت سے کام ہونے والے ہیں آج میں نے دھول دی ہوں پہلے سے جی پھولے کرڑے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی بھنڈی میں نے کٹ کر لی ہے تو آج بن رہی ہے اس سیزن کی پہلی پہلی بھنڈی بن رہی ہے جی بھنڈی کا موسم آ چکا ہے اور آج ہم فرس ٹائم اس سیزن کے بھنڈی بنا رہے ہیں بھنڈی جی میں نے کٹ کر کے رکھ دیئے ساری یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو مسالہ بھی رڈی ہو چکا ہے اور آپ بھنڈی رڈی کرنے کے لیے بھنڈی ہم نے ڈال دی ہے اب اس میں ہم مزید پیاز ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں گے اور بھنڈی کو ہم بس دم پہ رکھ لیں گے بھنڈی خود ہی بن جاتی ہوتی ہے اور کیوری جو ہے وہ ہماری نیر تو ریٹی ہے ابھی بھی یہ ریٹی نہیں ہوئی آپ دیکھیں کہ یہ 14 to 13 to 14 کےچی ٹومیٹوز ہیں جن کی یہ کیوری بنی ہے ابھی اس کا ویسے مٹیریل ٹیٹی ہوتا ہے جیسے آئل جیسے مسالہ بھونتے ہیں تو بلکل جیسے آئل اوپر آ جاتا ہے تو یہ میں پہلے بھی اپنی ولوگز میں ٹومیٹو پیوری کی ریسیپی یہ کس طرح تیار ہوتی ہے اگر کسی نے پوری دیکھنی ہو تو جی بھنڈی کو اب ہم لگانے لگیں ہیں دم بھنڈی لگ چکی ہے دم پہ باقی یہ بھنڈی بھی ہے اس بھنڈی کو میں نے واش کر کے رکھا ہو ہے یہ کٹ ہو کے تو یہ فریز ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی یہ توریہ ہیں یہ بھی کٹ ہو کے فریز ہو جائے گی اور ٹومیٹو پیوری ریڈی ہوگی تو جب پھر اس کو میں جب جارز میں ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ تیرہ کلو ٹومیٹروں کے کتنے جارز بنے ہیں ٹھیک ہے تو جی کیوری ہم نے جارز میں ڈال دی ہے تیرہ کلو ٹومیٹر کی ون، ٹو، ٹری، فور، فائف یہ بہت بڑا جار ہے یہ بہت بڑا جار ہے ٹھیک ہے ایک سیکس سیون ایٹ جارز بنے ہیں تیرہ کلو ٹومیٹر کی اگر پیوری آپ نے بنانی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایٹ جارز بنتے ہیں چیلنجی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم ویڈیو کو کرتے ہیں ہم جہاں پر انٹ آج کی ویڈیو آپ رکھوں کو ہماری پسند آئی ہو تو دو لائک شیئر انٹ سبسکرائب دونٹ فورگیٹ ٹو پریس تہ بیل آئیکن بٹن تھینکیو اللہ حافظ موسیقی